موسیقی میرے لئے سب سے زیادہ ضروری شازیہ کی رضا بندی ہے میرے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں بس میں چاہتی ہوں کہ تم کسی طرح اس کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ کہاں سے ہے کیا کرتا رہا ہے وہ کل کبھی نہیں آئے گا اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے شاجہ کے سامنے یہ بات کہہ دیں گے میں شرمی کی کوئی ہاتھ ہوتی ہے پڑوسیوں کا ماشرے کا کچھ تو خیال کر لیا ہوتا ہے جو کچھ ہوا ہے وہ میری مدر سے ہوا ہے شمائلہ اسی بیر اب تو میرے معاملے میں نہیں بولو گی اور میں تمہارے معاملے میں نہیں بولوں موسیقی موسیقی شمائلہ باجی ہاں بولو ہم کہیں گھومنے چلیں آج آپ بھی گھر پریں جیسے سب لوگ گھومنے جاتے ہیں شادی کے بااد اکھتے ہیں ہاں سوچا تو میں نے بھی یہی تھا چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ ہم سب مل کر کہیں گھومنے کے لیے چلیں لیکن اب سوچ رہی ہوں کیا کریں موسیقی موسیقی جاؤں گا بس تم قبیر کو تیار رکھنا پھر ڈینر پر چلیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں فکر مند تو ہمیں ہونا چاہیے موسیقی نہیں میں سوچ رہی تھی کہ شمائلہ کو الگ سے انمیٹیشن دینا چاہیے آرے بابا مجھے تو آپ ماں فر کیے آپ کیوں شیر کی موں میں ہاتھ دینا چاہ رہی ہیں اگر شیر آپ کا ہاتھ کھا گیا تو تو مجھے تو اپنی بیوی کا ہاتھ بہت پیارا ہے سچ پوچھے تو میں بھی نہیں چاہتی کہ اب مزید کوئی اور تقریبات ہوں جس میں محلے والے اور رشتدار شریک ہوں کیوں نہ ہم باہر کھانے پر چلتے ہیں اور بس کیا کہتے ہیں آپ دل سے تو نہ بھی یہ چاہتا ہوں کہ فیملی میں کسی قسم کے مسئلے مسائل نہیں ہوں اگر تم سب کو برانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں مہم کے ساتھ زیادی ہوتے برداشت نہیں کر سکتا تم نے میری جگہ مہم کی عزت رکھ لی دیکھا کیا کہہ رہی تھی کتنا ارمان تھا ہمیں رضا وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے اچھا پیسے میری مو دکھائی کہاں ہے ہاں رضا تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا وہ رسم ہوتی ہے جس میں دولا دولند کو کچھ دیتا ہے مو دکھائی میں تو یہاں پیسے بٹھونے کے لیے آیا تھا یہ تو پیسے نکلوانے کی بات کر رہی ہے میں جانتی تھی تمہیں اس رسم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا او اچھا تم رسم کی بات کر رہی ہو میں تو گمرہ ہی گیا تھا بیٹھو میرا خیال میں شمائلہ اور صدرہ کہیں باہر گئی ہیں اچھا کوئی بات نہیں ہم کل کھانے پہ چلیں گے چلو ٹھیک ہے کل تک کا انتظار کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کا جہاں دل جائے آپ بیٹھ سکتی ہیں یہ آپ کی بہو کا گھر ہے خیر چھوڑو یہ ساری باتیں تو بعد میں ہو جائیں گی مجھے یہ بتاؤ کہ ولیمہ کے ریسپشن کے بارے میں کیا سوچا تم لوگوں نے اگر تو سب کو انوائٹ کرنا ہے تو میں بتا دیتی ہوں بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ صلح صفائی کرا دیتی ہوں پر اسیوں سے آنٹی دراصل ولیمہ کینسل ہو گیا ہے ہم کل کھانے پہ چلیں گے نا یہ رضا نے کہا ہے تم سے نہیں رضا سے میں نے کہا ہے ارے شاہ زیاد جیتی رہو خوش رہو ہمیشہ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ میں آپ کے لئے کافی بنا دوں ہاں بالکل اپنی بہو کے ہاتھوں سے پیوں گی تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی میں بس سا ابھی لے کے آئی جیتی رہو موسیقی موسیقا 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 نہیں تھی ذرا خاص بات ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تو کلینک چکر لگا لیں بالکل ٹھیک ہے میں آج ہوں گا بارباد کے سلسلے میں جی جی بات تو سہریش کے سلسلے میں ہی ہے لیکن ایک بات کی میں ترائیب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہے گی جتنا سیکرٹ آپ اس کو رکھیں گے ریزلٹس اتنی اچھے ہوں گے سہریش کے حوالے سے موسیقا اچھے کہ کل کوئی اللہ حافظ ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 شمائلہ مجھ سے کچھ companję کی کوشش کر رہی تھی کیا ہو سکتا ہے وہ ۔ جبہ نے کہہ دیا وہ سے کہ میں اس کے معاملات میں دکھنے لازی نہیں کروں گی تو وہ کیوں کیوں میرے دل میں بائے پر اس کے خلاف شک پیدا ہو رہے ہیں جی شازیہ با جی آپ نے بلائیا تھا بتائیں کیا کام ہے کام ہاں دوسرے روم سے رضا کا سمان لکر آنا تھا یہاں شفٹ کنا ہے چاہو لے کے آو جی اچھا او فو مام آپ تو ایسے ڈر جاتی ہیں جیسے کہ یہ عذاب آ گیا ہو رضا یہ ساری چیزیں کسی عذاب سے کم ہیں مجھے ایک بات سمجھاؤ باہر کے ملکوں میں اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے جاتا ہے تو سو مرتبہ پہلے سوچ لیتا ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں کیونکہ ان ممالک میں مظلوم کو انصاف ملتا ہے نہ ہم گلدار کے ساتھ یہ سب کرتے نہ آج یہ عذاب بھگتنا پڑتا گلدار آپ نے پھر اس کا نام میرے سامنے لیا مم تو اور کیا کروں میں سچ بول رہی آپ نے دیکھا صبح کیا ہوا مم اتنا کچھ ہونے کے باوجود دونوں بہنے پیار سے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا گھر سے نکال لیں گے گیوشے کو اور تم وہ پیار دیکھ کر بلکل پگھل گئے مم کی طرح کمرے سے باہر نکلنا تم نے گوارہ ہی نہیں کیا ہے نا ارے مم میں وہاں کاغذات جن رہا تھا کاغذات مم یعنی کہ میں خامخہ گھبرا لی تھی موسیقی 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 ایک آفزاد یہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا بلکہ مجھے باقی آفزاد کی بھی فوٹو کاپی کرا کے کسی جگہ محفوظ کر لینی چاہیے صدرہ نی سے جاؤ ایک بیگ پڑھاؤ کا میرے شوز پڑھے میں لے آو کیا ہو رہے ہیں جی وہ شازیہ باجی رضا بھائی کا سامان سیٹ کروا رہی ہیں کیا مطلب جی شازیہ باجی رضا بھائی کا سامان اپنے کمرے میں رکھوا رہی ہیں اچھا پھر تو مجھے بھی اپنا کمرہ لکھ کر کے رکھنا ہوگا چھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور چوروں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا جیسا آپ نے سوچا تھا میں ویسا ہرگز نہیں ہوں میں شازیہ سے بہت پیار کرتا ہوں دکھاوے کی باتیں ہیں اگر تم باقی اتنا پیار کرتے ہو تو سابت کرو نا لے جاؤ نا اپنی بیوی کو رکھ سب کرا کے کم اس کم ہنیمون پہ ہی لے جاؤ اپنے امریکہ کیسے جاؤں آپ تو مجھے چوڑ سمجھ رہی ہیں موسیقی 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 تم اتنی اچھی ہو کہ مجھے خیال ہی رہتا کہ یہ کام میں خود کیا کرتا تھا تب سے آپ کے سارے کام میں خود کہا ہوں اور اگر آپ کی ضرورت پڑی تو بلانی آپ کو اچھا شمائلہ بھابی سے میری وجہ سے لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی صحیح کہہ رہی تھی وہ جوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور چوروں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ویسے بھی کسی اجنبی کو اپنے گھر میں کوئی نہیں آنے دیتا اور امریکہ میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا رضا یہ سب پہلے کی بات دی اگر اب آپ میری شوہر ہیں اتنے دن کسی کے ساتھ رہنے کے بعد اس انسان کا پتہ چلی جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے اگر آپ غلط ہوتے تو شاید کبھی میری مام کو یہاں نہ لاتے ان سے ہمارے رشتے کی بات نہ کرتے ہاں صحیح کہا تم نے لیکن یاد شمائلہ بھابی نے میرے مین میں اتنے ڈاؤٹس کر دی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے سچ میں ایسا لگتا ہے کہ میں چور کوئی دوکھے باز ہوں آپ غلط سمجھ رہے ہیں آپ پلیز ایسا سوچنا چھوڑ دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیسے چھوڑ دوں یاد آپ پلیز ایسی کوئی بات نہیں ہے موسیقی موسیقی نہیں دارلنگ میرا خیال ہے آپ کو ایتنا جزباتی نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی یہ گھر کے معاملات آپ کو بیچ میں نہیں لانے چاہیے ورنہ وہ سمجھے گی کہ سب میرا پلان ہے آپ تو جانتے ہیں کہ سب کچھ کس کا پلان ہے موسیقی موسیقی مجھے ان دوروں کا سامان چیک کرنا چاہیے آپ سمجھ میں آئی میری بات ہے اسی دن کے لیے میں بولتی تھی کہ مت کرو شادی شازیہ سے خون کے رشتے پھر خون کے رشتے ہوتے ہیں جو بھی ہے اگر وہ خوش نہیں ہے تو دکھت ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 نے کیا ہے اچھا تو ٹھیک ہے میں بھی آپ سے نراض ہو جاتا ہوں اور آپ ہی کی طرح کا مو منا لیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے کیسے مناتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو حسا دیا نا آپ مان گے نا چلو اب جاؤ بہت دیر پاپا ہم نیکس ٹائم کے وعدہ کریں اب کب جائے گے ہم کبھی بس بہت ہو گیا ابھی کوئی کہیں نہیں جا رہا اور نیکس ٹائم کا نیکس ٹائم سوچیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے اور کیا کیا ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے ابھی چلیں سونے ٹھیک ہے دلکل ٹھیک اب جاؤ ہائی بس ایک بات بول آج آپ نے بہت خوش لگ رہے ہیں ٹھیک ہے چلو ٹھیک چلو تم کتھی ہو تھا چلو بھائی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک seis ٹھیک ہے S mega ٹھیک کہ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں لیکن کافی تم مت بنانا شازیاں بہت اچھی کافی بناتی ہے موسیقی 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 تاتھانی چون میرے جل میں آتا ہے وہ بولے چلے جاتی ہوں شمائلہ جیسا بڑا جل نہیں ہے میرے پاس شمائلہ باجی کا کتنا بڑا دل ہے یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی خود کو گسوگار سمجھنے لگتی ہے پر آپ کو ایک بار پروس میں جانا جائے تھا بات سننے چاہیے تھی کیا ہوئی تھی چلو ایک دو دن میں دیکھتی ہوں پھلال تو میں رضا کو دیکھ رہا ہوں کہ اب تک نیچے کیون نہیں آیا تم جا کے ناشتہ لگوں ہاں ہاں ٹھیک ہے یار تم پھر فیصلہ کرو مکمل کر دے سی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہیں جا رہی ہو یا کچھ کہنا ہے جی وہ کہیں جانا بھی ہے اور کچھ کہنا بھی تھا آپ سے بھولو وہ ڈیڈ میری ایک فرینڈ ہے اس نے فیشن شو رکھا ہے تو وہ چاہا رہی بھی کہ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں کچھ تیاریوں کے لیے بس اگر آج کہیں گے تو میں جاؤں گی اگر آج کہیں گے تو میں جاؤں گی اگر آج میں تو ساف فینا کروں گی اس سے تو اب کیا مردلن کروں گی آہ نہیں میرا شوق تو ریسی کی فیشن ڈیزائنگ تھا جب میں وہ ہی نہیں کر سکی تو پھری سپرنے کا کیا فائدہ وہ بس مجھے بلا رہی تھی تو میں جاؤں ٹھیک ہے آپ چلے جاؤں لیکن ڈرائیور کو ساتھ دکھے جانا اور اگر دیر ہو جائے تو مجھے فون ضرور کریں اور آپ کو اکیلے نہیں آنا بیشور اوکی کہ میرے Orchestra نے کیا رóست ملا ک以 اس کیا؟ ہم سکتے ہیں. ہم سکتے ہیں, پیدا. ہلو. ہم سکتے ہیں؟ اگر آپ غلط نہ سمجھیں اور اس باپ کا کئی اور مطلب نہ نکالیں تو… تو؟ تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میں آپ کے گھر کے باہر ہوں. کیا؟ چھوٹی بھی ہے، وقت بھی ہے تو میں نے سوچا آپ کی طرف چکری لگا لوں. یہ کھئیت ہے ما اس سرپرائز یہ کہا ہے نا تم نے نئے دن کا آغاز اس کو کہتے ہیں تبدیلی آپ اس تبدیلی کو گھر کے اندر بھی آنے دیں گے یا اسی درہ باتیں کرتے رہیں گے آرے ہاں ہاں بلکل بلکل میں آ رہ� ہوں بھاریہ منع کیا تھا لیکن پھر وہی فون 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 اور آپ نواشتہ کرنے کیوں نہیں آئیں اوپر سا ہی صدرہ ناک میں دم کر کے رکھا ہے اس نے رضا کم سے کم سارے گھر میں وہ ایک لڑکی مجھے سمجھدار لگتی ہے اس نے پوری بات بتانا مجھے مناسب تو سمجھا اور ایک میرا اپنا بیٹا ہے جو ہر بات چھپاتا ہے مجھ سے موم آپ ہر بات کو کیوں بار بار دھوراتی ہیں ختم ہوگی تو بس ختم ہوگی تمہیں پتا ہے وہ دونوں عورتوں موسیقی 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 اسے بہت اچھی طرح سے ہنڈل کر لیں اچھا آپ یہ بتائیے آپ ناشتے کے لیے چل رہی ہیں میں جاؤں میں فضول میں خود کو زلیل کرواتی رہوں اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں گلنار کو ساری سچویشن بتا دوں اور اپنا انٹ سیف کر لوں کیا بات ہے انٹی رازہ آپ سے کچھ نراز دکھائی دے رہے ہیں مجھے نہیں یہ ناشتے کے لیے نہیں آرہی نراز رہی ہیں انٹ سے اتنی آسانی سے ہی اگر چھوڑنا ہوتا کبکہ چھوڑ چکی ہوتی لیکن نہیں کسی کو نہیں چھوڑ گے کیا وہ انٹی آپ کس کو نہیں چھوڑیں گی اور ہی گلنار کو نہیں موسیقی 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 چلے جاتے ہیں پہلے میری پیاری بھابی بھی تو آجائیں اگر انہیں جانا ہوتا تو آپ چھٹی لے کے بیٹھی ہوتی چلے ستیار ہو شیز ایک بات بتاؤ تم اتنی اچھی ہو لیکن پھر تم نے اتنے دھوکے کسے کھا لیے I mean لوگ تمہیں دھوکہ کیوں دیں گے رضا برائی انسان کے ماتھے پہ نہیں لکھی ہوتی البتہ چھائی انسان کے ماتھے پہ ضرور لکھی ہوتی ہے اور جب سے ہم نے وہ چھائی ختم کی نا چھائی اور برائی میں تفریق ہی ختم کر دی تو بھلا بتاؤ دھوکہ کیوں نہیں کھاتے کیا بات آپ تو بہت زہین ہیں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا امتحان لیا جا رہا تھا نہیں شاہز میں تو خود کو اچھائی اور برائی کے لحاظ سے جج کرا اور نتیجہ کیا ملا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بہت برا ہوں اور چور بننا چاہتا ہوں سچ کہہ رہا ہوں میں چور بننا چاہتا ہوں ویسے دس طرح آپ کی موم آپ کی خالہ گلنار سے ڈری ہوئی ہے نا بلکل اسی طرح آپ شمائلہ سے ڈر گئے ہیں ہر وقت اس کی باتیں آپ کے دماغ پر سوار رہتی ہیں ارے گلنار خالہ اور موم کہاں اور شمائلہ بھابی کہاں کوئی کمپیرنس موسیقی موسیقی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے ہاں اصل میں کل ان کی شوٹی تھی سارا دن بھومائیا ان کو میں ایسے بچے ہوں تو دل لگا رہتا ہے شازیہ اور برزا کسی ہے بظاہر تو ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ میری بہن کو بے بہکوپ بنا رہے ہیں اور ان کی اصل شکر اور مکاری کسی بھی وقت سامنے آ جائے گی لیکن شازیہ وہ خوش ہے خوش ہے تو پھر ٹھیک ہے تم بھی خوش رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں دکھنے ہونے چاہیے ہاں لیکن خون کے رشتے پھر خون کے رشتے ہوتے ہیں جو بھی ہے اگر وہ خوش نہیں ہے تو دکھ تو ہوتا ہے اپنے اپنے حصے کے غم ہم بہنے کاٹ چکی چومیلا یہ مت بھولو کہ تم اب بھی دکھ سمجھٹے بیٹھی ہو سارے وعدے دعوے چھوٹے ثابت ہوتے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیسے میں نے کوئی گناہ عظیم کر دیا ہوں جس کی باداش میں وقتا فوقتا تزا کے پیمانے پر آزمائی جاتی ہوں کہ اب بھی مجھ پہ گناہ کرنے کی سکت ہے یا نہیں چومیلا میں یا تم ہم لوگ گناہ عظیم نہیں کر سکتے گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ عظیم نہیں اس لیے کہ گناہ عظیم کرنے کے لیے انسان کو حیوان بننا پڑتا ہے حیوانیت ترندگی یہ سب چیزیں ہی انسان کو گناہ عظیم کرنے پہ مجبور کرتی ہیں لیکن ہم ہم میں انسانیت ہے ابھی مجھے تو لگتا ہے کہ میری آزمائشیں میری اپنی لاعلمی کی وجہ سے میری اپنی نافہمی کی وجہ سے زیادہ بڑی ہیں لوگ جو علم حاصل کر کے شعور کی منزلیں چڑھتے ہیں وہ تمام منزلیں میں نے اپنے اپنے تجربات سے حاصل کی ہیں لیکن اب میں تھک گئی ہوں اور ویسے بھی یہ ماشرہ ایک عورت کو کیا دیتا ہے کچھ بھی تو نہیں ہمارے ماشرے میں باپ بھائی شوہر عورت کے لیے صرف اپنی موجودکی کو کافی سمجھتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اگر ویسا نہ ہو تو کیا ہوگا میرا خیال ہے کتغن لگانا بہت آسان ہے لیکن راہیں بتانا بہت مشکل جو راہیں بنا کر اس پر آکے ٹکائے بیٹھے ہوں کہ کب کوئی اس راہ نکل آئے میں کوئی بھی فیصلہ اس طرح بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہتی جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں شعوری طور پر سون سمجھ کر کرنا چاہتی نیجے نا بھائی آپ کی باتیں سنی بہت اچھی لگیں اچھا تو پھر کیا سنا آپ نے ایک عورت کی آواز جو کافی دن بعد اس گھر میں سنائی دی وہ بھی بھائی کے ساتھ آپ کی باتیں اور آپ بہت اچھی لگیں اچھا شمیلہ تمہیں اگام کرو اپنی آواز میں ایک casset اور ایک سی ڈی ریکارڈ کر کے اس کو دے دو سارا دن سنتی رہی بھائی مجھے کوئی سی ڈی وی ڈی کی ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت ہے تو بھاوی کی ضرورت ہے پڑوس میں کہاں کہاں جاتی ہو تھا شمیلہ بازی کی باگری زدادت میں تو ہلتی بھی نہیں کبھی کبھی بچے جو فیصلے کرتے ہیں وہ ان کے لیے صحیح ہوتے ہیں اگر شمیلہ کو یہ گھر چاہیے تھا تو وہ مجھ سے کہتی میرے لی تو آپ ہی بہت ہے جب میرا اپنا گھر ہی میرا نہیں راہ تو میں کیا سب چھو میری اپنی سگی بہن مجھ پر اعتماد نہیں کیا اور میں نے تو اس کو ہمیشہ دوسروں کے لیے پریشان ہوتے ہیں دیکھیں آج پہلی بھار بچاری خود کے لیے پریشان ہوتے ہیں